اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آج کی ویڈیو کو ٹاپک وارننگ سائنس کے بارے میں ہے وارننگ سائنس ریڈ کلر کے بارڈر میں ٹرائنگل شیپ میں ہوتے ہیں مستطیل شکل کے ہوتے ہیں یہ روڈ کے کنارے اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ آپ کی تنبیہ کی جا سکے آپ کو روکا جا سکے یا آپ کو انفارم کیا جا سکے کہ جس روڈ پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اس پہ آگے آنے والی مشکل کیا ہے اس کی کیا صورتحال ہے اس لیے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جب بھی آپ گاڑی چلائیں گے تو آپ کا ان کے ساتھ سامنا کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں جو سکرین پہ آپ کو سائن نظر آ رہا ہے تو آپ کی سڑک آپ کا روڈ جو ہے رائٹ سائٹ پہ ٹرن کر رہا ہے اس لیے آپ کو اپنے سپیڈ کنٹرول کرنی پڑے گی ابھی نظر آ رہا ہے آپ کو یہ آپ کی سڑک لیفٹ سائٹ پہ ٹرن کر رہی ہے آپ کو کنٹرول کے ساتھ سیریہ سے گزرنا پڑے گا اسی طرح یہ شیپ لگی ہو تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا سڑک پہلے رائٹ سائٹ پہ ٹرن کرے گی پھر وہاں سے سیدھی ہوگی اسی اینڈ شیپ میں ہی اسی طرح یہ اگر لیفٹ سائٹ پہ ہے تو لیفٹ سائٹ پہ پہلے مڑ کے پھر سیدھی ہوگی سڑک آپ اگر سپیڈ میں جا رہے ہیں تو آپ کو اپنی سپیڈ کنٹرول کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے اب یہ بورڈ اگر آپ کو پہلے نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ آگے آپ جس روڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں اس میں آگے اونچائی سے نیچے کی طرف آپ جائیں گے آپ کو بریک احتیاط کے ساتھ لگانی پڑے گی اسی طرح یہ سائن آپ دیکھ لیں تو سمجھ جائیں کہ گاڑی نیچے سے اوپر کی طرف آگے سڑک آ رہی ہے اس لئے آپ کو تھوڑی سپیڈ بڑھانی پڑے گی اپنی گاڑی کی اسی طرح یہ سائن آ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ جس روڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں وہ آگے سے دونوں طرف سے رائٹ اینڈ لیفت دونوں طرف سے تنگ ہونے والا ہے آگے سے سڑک چھوٹی ہونے والی ہے اس لئے آپ سنٹر میں ہی گاڑی چلائیں یہ سائن آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ رائٹ سائٹ پہ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو رائٹ سائٹ والی سڑک تنگ ہو رہی ہے اس لئے آپ اپنی گاڑی لیفت سائٹ پہ کر لیں تاکہ کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کو اسی طرح یہ لیفت سائٹ سے تنگ ہو رہی ہے سڑک آپ رائٹ سائٹ پہ ڈرائیو کر کے اپنی سپیڈ منٹین کر سکتے ہیں اور اپنی سپیڈ میں جا سکتے ہیں اسی طرح یہ آ جائے سائن تو پھر آپ اگر رائٹ سائٹ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں تو رائٹ لائن آگے سے بند ہے رائٹ لائن آگے سے بند ہے آپ نے لازمی لیفت سائٹ پہ کر کے ڈرائیو کرنی ہے اور آپ ایزیلی وہاں اس ایریے سے گزر سکتے ہیں یہ آ جائے تو سمجھ جائیں کہ دو روڈ جو آپ کے ساتھ والا روڈ اور جس پہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں یہ دونوں آگے جا کے ایک ہی مین روڈ میں شامل ہونے والے ہیں اور آگے سے ایک ہی بڑا روڈ ان دونوں کو لے کے جائے گا اسی طرح یہ ڈرائیو کرنے کے لیے سائن ہوتا ہے ڈرائیو ہوتی ہے ٹرائفک جب آپ کوئی مشکل ہو کوئی پریشانی ہو روڈ خراب ہو کوئی کام چل رہا ہو تو آپ کی ٹرائفک ایک روڈ سے دوسری روڈ پہ ڈال دی جاتی ہے تو آگے سے آنے والی ٹرائفک آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ روڈ اکثر لگا ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ جو سوئنگ والے سوئنگ ہوتے ہیں پول آٹومیٹک کھلتے ہیں یہ کئی کنٹریز میں ایسے پول ہوتے ہیں اس لیے یہ پہلے لگایا جاتا ہے اس طرح یہ جو سائن ہے یہ ریور بینک کے پاس لگایا جاتا ہے کہ آگے سڑک نہیں ہے سڑک ختم ہے آگے پانی سٹارٹ ہو رہا ہے اس لیے وہاں بھی آپ کو اتیاد کرنی پڑے گی یہ کوئی ٹرنل آ رہا ہے ہیلی ایریا میں جب آپ جا رہے ہوں تو اکثر آپ کو ایسے سائن نظر آتے ہیں کہ آپ نے ٹرنل میں جانا ہے اور آپ نے اپنی ہیڈ لائٹس آن کرنی ہے اس لیے آپ کو پہلے ہی اس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے یہ سائن جو ہے یہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی کی ہائٹ میکسیمم اتنی ہونی چاہیے اس سے زیادہ کی ہائٹ وہاں پہ الاؤ نہیں ہے اچھا یہ سائن جو ہے یہ رف روڈ کے لیے یہ لگایا جاتا ہے کہ روڈ میں کھڑے جمپ ہو سکتے ہیں آپ اگر سپیڈ میں جا رہے ہیں تو آپ تو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور سلو سپیڈ میں اس ایریا سے گزریں یہ سائن اگر آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ کوئی روڈ پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے کوئی سائیڈ پہ یا سینٹر میں کہیں بھی کام ہو رہا ہے بہت محتاط ہو کہ اس ایریا سے گزریں جب تک آپ کو نیکسٹرکشن نہیں دی جاتی یہ سائن آ جائے تو یہ پول کے لیے لگایا جاتا ہے جب بھی آپ کسی پول سے گزریں گے تو اس سے پہلے ہی آپ کو کچھ میٹر یہ سائن نظر آئے گا آپ سمجھ جائیں کہ آگے آنے والا پول ہے اور آپ پول سے اپنی گاڑی گزاریں گے اسی طرح یہ سائن آ جائے یہ اکثر ایسے ایریاز میں ہوتا ہے جہاں پہ بارش وغیرہ سے پانی سڑک کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے یا فلڈ میں کوئی بھی پانی زیادہ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے آپ بالکل ڈیڈ سلو یہاں سے جائیں گے یہ سائن یہ یہ بھی ایک کھڑا کھڑا وغیرہ ہو سکتا ہے روڈ کے اوپر اس لیے یہ لگایا جاتا ہے کہ روڈ بالکل بیٹھی ہو اس جگہ سے جہاں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کو جھٹکا لگ سکتا ہے اس لیے یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ وہاں سے احتیاط سے گزریں اچھا یہ سائن جمپ کے لیے لگایا جاتا ہے یہ اکثر آپ کو سیٹیز ایریا میں آر جگہ یا آپ کو یہ نظر آتے ہیں تو جمپ جہاں بھی آئے گا اس سے پہلے یہ سائن لگا ہوگا تو آپ سمجھیں کہ آگے جمپ آ رہا ہے اور اپنی سپیڈ سلو کر لیں یہ سائن اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی سلپ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی آئل آئل ریفینری وغیرہ ہے یا کوئی ایسا سسٹم ہے جس کی وجہ سے گاڑی وہاں پہ سلپ ہوتی ہے سلپری روڈ ہے تو یہ سائن ہوگا اسی طرح آپ ہیلی ایریا میں ڈرائیو کر رہے ہیں تو یہ راک کا سائن بھی آپ کو دیکھنے میں آ سکتا ہے پتھر وغیرہ اوپر سے ٹوٹ کے گر کے آپ کی گاڑی کو لگ سکتے ہیں آپ وہاں سے بھی بہت محتاط ہو کہ گزریں گے سلو ڈرائیو کر کے یہ سائن آپ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ آپ اگر جس روڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں تو دوسری سامنے سے آنے والی گاڑی آپ کے اوپر کیونکہ نیچے روڈ پہ کوئی بجری کوئی پتھر وغیرہ اس طرح کیا کوئی ہو سکتا ہے جو آپ کو گاڑی کو ڈیمج کر سکتا ہے اگر سپیڈ میں گزریں گے یہ سائن آہ کراس چنکشن ہے ڈبل کرسنگ یہ ٹی جنکشن اس کو کہتے ہیں ٹی جنکشن اس لیے کہ آپ کا روڈ یا تو صرف رائیڈ جائے گا یا لیفٹ جائے گا سیدھا آپ کا روڈ نہیں ہے آپ کا روڈ یا لیفٹ آپ نے مڑنا ہے تو لیفٹ مڑے رائٹ مڑنا ہے تو رائٹ مڑے گب وے کا اکثر یہ لگایا جاتا ہے راؤنڈ آباوٹ کے قریب یا اس طرح کی جگہوں پہ جہاں آپ نے دوسری گاڑی کو راستہ دینا ہے جو سپیڈ میں آ رہی ہے یا جس کے مین جس کی لائن جا رہی ہے اس کو آپ نے راستہ دینا ہے آپ نے تھوڑا سلو ہو کے رکھ کے راستہ دینا ہے اس سائن میں آپ کی مین سڑک جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ ٹرن کر رہی ہے لیکن رائٹ سائیڈ پہ بھی ایک چھوٹا روڈ جا رہا ہے لنک روڈ تو اگر آپ مین پہ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ نے لیفٹ ہونا ہے آ رہی ہے وہاں سے ٹرائفک ایک دم آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا آپ نے ان کو بھی راستہ دینا ہے اسی طرح یہ لیفٹ سائیڈ سے مار جو کے آ رہی ہے مین روڈ پہ تو یہ جیسے ہی یہ گاڑیاں چھوٹے روڈ سے بڑے پہ آتی ہیں تو ایک دم سپیڈ مارتی ہیں اس لیے آپ کو بہت ہی اتیاط کرنی ہوتی ہے ان گاڑیوں کے ساتھ تو یہ بھی جنکشن کا سائن ہوتا ہے یہ پہلے آپ رائٹ سائیڈ پہ ایک جنکشن نظر آ رہا ہے پھر لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے مین روڈ پہ دونوں طرف سے سڑک جا رہی ہے یہ صرف رائٹ سائیڈ پہ جنکشن ہے رائٹ سائیڈ پہ ایک سڑک چھوٹی جا رہی ہے اگر آپ نے رائٹ جانا ہے تو آپ یہاں سے ٹرن کر سکتے ہیں اسی طرح یہ جیسے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ مرج ہو رہا ہے لیفٹ سائیڈ والا روڈ اور یہ گاڑیاں جو ہیں آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا اس ٹرائفک کا اس سائیڈ سے آنے والی ٹرائفک کا وہ مین روڈ پہ آ رہی ہیں اسی طرح یہ رائٹ سائیڈ سے مین روڈ پہ آ رہی ہیں تو یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں یہ ایک دم سے سپیڈ میں ڈرائیو کرتے ہیں مین روڈ پہ آ کے تو آپ نے اتیاط کر لینی ہے کوئی راؤنڈ آباؤٹ آنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے یہ راؤنڈ آباؤٹ پہ لگایا جاتا ہے تاکہ آپ دیکھ کے پہلی سمجھیں کہ آ کے راؤنڈ آباؤٹ آ رہا ہے آپ نے بالکل رکھ کے ڈیڈ سلو ہو کے وہاں سے کراسنگ کرنی ہے یہ جیسے ہی کوئی سگنل آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ لگایا جاتا ہے کہ آگے سگنل ہے ہو سکتا ہے آپ کو بند سگنل کا سامنا کرنا پڑ سکے اس لئے آپ بالکل یہاں بھی ڈیڈ سلو ہو جائیں اچھا یہ سائن آپ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ آگے گیڈ ہو سکتا ہے کوئی پٹڑی ہے کوئی اس کا گیڈ لگا ہو سکتا ہے اس لئے وہ پٹڑی ریل کا ٹائم ہو سکتا ہے بند ہو سکتی ہے اس لئے آپ بالکل سلو ہو جائیں اس میں بھی یہ سائن جب آ جائے تو سمجھ جائیں کہ ریل کی پٹڑی تو ہے وہاں سے گزر رہی ہے لیکن گیڈ ہو جارا نہیں ہے اس لئے آپ نے اس میں بھی ہر صورت میں در دیکھ دونوں طرف تب کراسنگ کرنی ہے یہ سائن اس لئے لگا جاتا ہے کہ بعض ایریاز میں ایئر اپلینز بہت نیچے کی فلائی کرتے ہیں اور آواز بہت زیادہ ہوتی ہے تو ڈرائیورز حضرات کچھ اس سے ڈر جاتے ہیں اس لئے یہ سائن لگا جاتا ہے کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ سائن آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ایریا میں ہوا بہت تیز چلتی ہے بہت تیز ونڈی ایریا ہے ہوا ہوتی ہے اور وہ آپ کے شیشوں وغیرہ کو ڈیمج کر سکتی ہے اپنے وہاں بھی احتیاط سے گاڑی چلانی ہے سپیڈ آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے یہ بھی یہ سائن آ جائے تو یہ آپ کے روڈ کے اوپر سے بجلی کی وائرز گزر رہی ہیں مین لائنز گزر رہی ہیں آپ نے اس میں بھی اس میں ساتھ ہائٹ وغیرہ کا بھی لکھا ہوتا ہے کہ اتنی ہائٹ کی گاڑی یہاں سے گزر سکتی ہے اس سے زیادہ کی نہیں یہ آ جائے تو یہ اینیملز وغیرہ کے لیے ڈیفرنٹ بورڈ لگائے جاتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں جہاں اس طرح گینیملز ہوتے ہیں یہ گوڑوں کے اگر وہاں پہ استبل ہیں یا اس طرح کی چیز ہیں یا یہ آگے گائے بینسوں کا تبیلہ وغیرہ ہے یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں اونٹ وغیرہ ہیں تو ان کے لیے ایسے سائن لگائے جاتے ہیں کہ آپ پہلے ہی سمجھ جائیں کہ روڈ پہ اچانک آپ کا ان جانوروں سے سامنا ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس لیے آپ بہت محتاط ہو کے ایسے ایریہ سے گزریں یہ سائن دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں سائیکلسٹ جو ہیں سائیکل چلا رہے ہوں گے سامنے آ سکتے ہیں سائیکل والے آپ ان کو راستہ دیں گے یہ جو ہے ایسا ہے کہ ایسی جگہ پہ لگائے جاتا ہے جہاں پہ پبلک روڈ کراس کر سکتی ہے آنا جانا لگا رہتا ہے آپ نے بہت احتیاط خاص کر بچے بھاگتے ہیں اس لیے یہ لگاؤں تو احتیاط سے آپ نے جانا ہے یہ تو زیبرا کراسنگ کے لیے لگائے جاتا ہے کہ اس پہ آپ نے ہر صورت میں بریک لگا کے آپ نے ان کو راستہ دینا ہے اگر زیبرا کراسنگ پہ کوئی بندہ موجود ہے اسی طرح یہ سائن آپ کو آپ کا روڈ اگر سیدھا جا رہا ہے ون وے ہے اور ابھی آپ کو ایک آنے والی ٹرافک کا بھی سامنا کرنا پڑے گا یہ ٹو وے ہو رہا ہے آپ کا روڈ ون وے سے ٹو وے میں کنورٹ ہونے جا رہا ہے اس لیے آپ بلکل محتاط ہو جائیں گے اس میں بھی اچھا یہ سائن آ جائیں اس طرح پہ تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو ایک ٹو وے ٹرافک کا کراسنگ ہوگی آپ کے روڈ سے تو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے دونوں طرف سے گاڑیاں آپ کے روڈ کو کراس کریں گی اچھا یہ یو ٹرن کیسے پہلے لگایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر یو ٹرن کرنا ہے تو آپ اس لائن میں آ جائیں گے ورنہ آپ اس لائن سے دور ہو جائیں گے اچھا اسی طرح اب جو سائن آ رہا ہے یہ کسی ہیزیڈرز کسی مشکل کے لیے لگایا جاتا ہے اس کے نیچے سپلیمنٹری بورڈ کو لگایا جاتے ہیں کہ آگے اس طرح کی کوئی پریشانی کوئی مشکل کوئی ہے روڈ پہ تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں اس طرح یہ بھی چنکشن کا بورڈ ہے اس میں مین روڈ میں سے آپ کو ایک چھوٹی سڑک کراس کر رہی ہے مین روڈ کو ایک چھوٹی سڑک کراس کر رہی ہے یہ ویورز ڈیفرنٹ کنٹری کے حساب سے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ قسم کے بارتیں لکھی ہوئی ہو سکتے ہیں اس لیے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ چتنے سائنس آپ کو بتائے ہیں یہی ہیں ان کی شیپ ٹرائنگل ہی ہوگی لیکن یہ ڈیفرنٹ اور زیادہ کم بھی ہو سکتے ہیں ہر کنٹری اس لیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ یہ انفرمیشن دینے کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ